نمشکار سسرکال جی میرا نام ہے سکویندر سنگ اور میں سینٹرل پٹیٹو ریسرچ انسیجوٹ میں سائنٹسٹ کے طور پر کام کرتا ہوں اور آج کل جالندر میں پوسٹڈ ہوں یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے خاص ہے جو لوگ شہروں میں رہتے ہیں یا قصبوں میں رہتے ہیں لیکن جو سبزیوں کے بارے میں ان کی شکایت ہے کہ جو مارکٹ سے وہ سبزیاں لیتے ہیں ان میں بہت ساری کئی بار انسیکٹی سائیڈ پیسٹی سائیڈ کی زہریلی سپری ہو جاتی ہے یا کئی بار بہت جلدی کی ہوتی ہے اور اترانت مارکٹ میں آ جاتی ہے یا پھر سبزیاں تازہ نہیں ہوتی کرسپینس نہیں ہوتی یا پھر جو منڈیوں میں محول ہے وہ ایک سبزیوں کے حساب سے کئی بار لوگوں کو محسوس ہوتا ہے کہ انکول نہیں ہے ایک سافتھرا محول نہیں ہے سینٹرل پریٹر ریسرچ انسٹیٹوٹ نے ایک ٹیکنالوجی بنائی ہے جس کا نام ہے ویج فاسٹ ٹیکنالوجی ویج فاسٹ گھر پہ اگائیں تازہ کھائیں اس کا ہمارا لوگو ہے اور یہ وہ چیز ہے جس سے آپ اپنی چھتوں کے اوپر اپنے آنگن میں بہت شاندار بہت ہی تازہ اور انسیکٹی سائیڈ پیسٹی سائیڈ فری ویجیٹیبلز آرام سے پیدا کر سکتے ہیں آئیے پہلے میں آپ کو اس ویجیٹیبل گارڈن کو ایک بار دکھاتا ہوں کے اوپر یہ چیزیں لگا سکتے ہیں یہ دیکھئے سب سے پہلے تو آپ یہ سٹرابیری ہے اس اس طرف میں اور سٹرابیری ابھی دیرے 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 یہ کلر لے رہی ہے کیونکہ ٹیمپریچر بہت کم تھا اب صحیح ہو جائے گی تو یہ اچھے سے سٹرابیری آپ اپنی گھر کی چھت کے اوپر ہی پیدا کرتے ہیں اور یہ ٹومیٹو ہے ٹومیٹو بلکل ابھی کچھ ہی دن پہلے لگا ہے اور اس میں خوب سارے ٹومیٹوز پیدا ہوں گے آنے والے دنوں میں خاص بات جو ایک جو ویج فاس ٹیکنالوجی کی ہے یا جیسے آپ دیکھیں کہ اس میں یہ جو ٹرپ ہیں ہمارے پاس کئی طرح کی ڈیزائن ہے یہ جو ٹرپ کے ہیں یہ آپ کی چھت کے اوپر بلکل چھت کو خراب نہیں کرتا چھت سے لگوار چار انچ اوپر یہ مٹی اور سارا مکس رہے گا اور اس ٹرپ میں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں ٹومیٹو ہیں اس سائیڈ میں جو صوف ہے اس طرح سے آپ سبزیاں یا میڈیسنل پلانٹس جا ہرپس جا دوسری چیزیں کوئی بھی جو آپ گملوں میں سٹرگل کرتے ہیں جا کٹے ہوئے ڈرموں میں سٹرگل کرتے ہیں اور پھر بھی اچھی وہ پیدا نہیں ہوتی اس میں بہت ہی اچھی پیدا ہو سکتی ہے یہ دیکھئے ٹومیٹوز لگے ہیں کچھ دن پہلے خوب ٹومیٹوز ہوں گے اس میں یہ مرچی ہے مرچی ابھی بلکل کچھ دن پہلے لگی ہے اور یہ اچھی خوب مرچی پیدا ہوگی اس میں اس طرح سے ایک یہ ڈیزائن ہے جو اس ویڈ فاسٹ میں جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تین سٹپ کا ڈیزائن ہے اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس چھت نہیں ہے بالکنی ہے تو بالکنی میں آپ اس طرح کے ٹرف سرکھ سکتے ہیں جیسے یہ اس میں دھنیا ہے یہ میتھی ہے یہ چکندر ہے اپنی ضرورت کے حساب سے ہم لوگ پیدا کر سکتے ہیں اس ٹرف میں آپ دیکھئے یہ چار فٹ بائی دو فٹ کا ٹرف ہے اور اس میں یہ چکندر ہے اس میں یہ پالک ہے اس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ترہ ترہ کی سبزیاں پیدا کی جا سکتی ہیں جا ہربز پیدا کی جا سکتی ہیں اور یہ دیکھئے اس ٹرف میں بروکلی تھی بروکلی جو کہ بہت ہی شاندار فوڈ مانا جاتا ہے اس میں سے ہم نے یہ ساری بروکلی کاٹ لی ہے اور ایک جو ایک ہیڈ بچا ہے یہ بھی دو تین دن میں ایک بڑا ہیڈ ہو جائے گا اور یہ خوب ساری ایک ٹرف میں یہ جو چار بائی دو فٹ کا ٹرف ہے اس میں آپ لگ بگ چھے ساتھ کی بروکلی ملکہ آرام سے پیدا کر سکتے ہیں اسی طرح اس ٹرف میں آٹھ سے لے کے دس کلو تک آپ گوبی پیدا کر سکتے ہیں یہ مٹر ہیں اور یہ جو ٹرف ہے اس میں آلو تھے پوٹیٹو تھے چپسونا ون ورائٹی تھی جو کھانے کے لیے بہت ہی اچھی مانی جاتی ہے یہ کھلی اس میں سے آلو نکال دیئے گئے ہیں اور اس میں آگے جو گرمیوں کے لیے تربوز اور خربوجہ ہم لوگ لگائیں گے اس میں اسی طرح یہ ایک ورٹیکل موڈل ہے چار سٹوری ہے اس کو ورٹیکل جو کچن گارڈن ہم لوگ کہہ سکتے ہیں یہ بھی آپ اپنی جو بالکونی میں رکھ سکتے ہیں اس میں بھی سٹراؤبری لگی ہوئی ہے دیکھئے کچھ سٹراؤبری تیار ہونا شروع ہو گئی ہے اتنی شاندار سٹراؤبری بینا کسی بھی آپ جو کہیے انسیکٹی سائیڈ پیسٹی سائیڈ کے یہ آپ تیجار کر سکتے ہیں یہ اس طرح سے سٹراؤبری ہو سکتی ہے میں اپنے ساتھی کو کہوں گا کہ دور سے دکھائیں اس کو ایک بار یہ ابھی تین دن پہلے لگا ہوا ہے یہ کریلا ہے اس میں یہ کریلے کی یہ پودے لگے ہوئے اور بیچ میں یہ پہلک ہے اس طرح سے آپ ایک ہی طرف میں اپنے پریوار کی ضرورتوں کے حساب سے دو چیزیں یا تین سبجیاں بھی لگا سکتے ہیں اس طرف سے کل ہی پوری پالک جو کہ چوتھی بار کاٹی گئی ہے چوتھی بار پالک کاٹ دی گئی ہے اس میں اب نئی سبجی آئے گی اس چھوٹے طرف میں اگین پالک ہے یہ شملہ مرچ ہے اور یہ بہت خوبصورت ٹوماٹر کے پلانٹس ہیں یہ ٹومیٹوز انڈیٹرمندے ٹائپ ہیں یہ جو پودے ہیں لگ بگ یہاں چھے فٹ کے بعد بھی ہم لوگوں کو دوسری سائٹ کو لے جانے پڑیں گے آٹھ سے دس فٹ لمبے یہ ٹومیٹر کے پودے ہوں گے اور اس میں خوب سارے ٹومیٹوز پیدا کیا جا سکتے ہیں اسی طرح سے اس طرف میں جو چیری ٹومیٹوز ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں خوب سارے چیری ٹومیٹوز ہوں گے اور یہ سیلڈ ہے لیٹس ہے لیٹس کو آرام سے آپ جتنا مرضی چاہیں اس میں لیٹس پیدا کر سکتے ہیں بلکل تازہ اگر مارکٹ سے یہ لیٹس ہم لوگ خریدتے ہیں تو کس طرح سے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ کملا جاتا ہے اس میں سے وہ گرمی کی وجہ سے جا رکھنے کی وجہ سے بہت خوبصورت لیٹس آپ اس میں پیدا کر سکتے ہیں تو اس طرح سے جو ویڈ فاسٹ جو ٹکنالوجی ہے اس سے آپ اس طرح کے ٹرف اپنی چھتوں کے اوپر لگا کے بینہ چھت کو کوئی بھی نقصان پچائے ہوئے بہت خوبصورت اچھی سی تازہ پیسٹی سائیڈ فری سبجیاں پیدا کر سکتے ہیں اور اگر آپ ویڈ فاسٹ ٹکنالوجی کا استعمال کر کے سیف اور تازہ سبجیاں اپنی چھتوں پر اپنے آنگن میں پیدا کرنا چاہتے ہیں تو آپ پلیز جو سرویس پروائیڈرز ہیں جن کی لسٹ جن کی ڈسکرپشن میں پوری لسٹ دے رکھی ہے ان سے کانٹیکٹ کریے وہ آپ کی مدد کریں گے اور اگر آپ ایک سرویس پروائیڈر بننا چاہتے ہیں تو یہ ہمارا جو گوگل فارم ہے لنک دیا گیا ہے نیچے اس کو فلپ کریے یا پہ دیئے گئے نمبروں پر اوپر آپ کو میسیج چھوڑیے ہم آپ کو کانٹیکٹ کریں گے تو آئیے اس طرح سے ہم لوگ سب لوگ مل کے آپس میں اس ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے شہری جو ہماری لوگ ہیں ان کے لیے چھتوں کے اوپر ایک اچھا سا کچن گارڈن اسٹیبلش کرنے میں ایک دورستورے کی مدد کریں تاکہ لوگ سیف اور تازہ سبزیوں کا استعمال کر کے اپنی صحت کو مینٹین کر سکیں تینک یو شکریہ